نمبر دو نماز کے معاملے میں لا برواہی ہے نماز کے معاملے میں لا برواہی ہے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے فَوَيْلُ لِلْمُسَلِّينَ أَلَّذِينَهُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ تو بربادی ہے نمازیوں کے لئے اُن نمازیوں کے لئے جو اپنی نمازوں کے معاملے میں لا برواہ ہیں جن کو نماز کی کوئی برواہ نہیں ہے آج امت کا حال دیکھئے کتنا بڑا طبقہ ہے جو سیرے سے نماز نہیں پڑتا ہے اللہ نے کیا فرمایا بربادی ہے یہاں بے نمازیوں کے لئے بربادی نہیں ہے یہاں کس کے لئے بھی بربادی ہے أَلَّذِينَهُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ جو اپنی نمازوں کے سلسلے میں لا برواہ ہیں نماز پڑھتے ہیں لیکن کیسے نماز کے اوقات کو ضائع کر گئے زہر کی نماز ضائع کر دی اثر میں آکے ملا رہا ہے اس کو اور مولی صاحب سے پتوہ بھی پوچھ رہا ہے کہ شیخ اگر ہم آ جائیں کہ زہر کی نماز چھوٹ گئی ہو اور اثر میں آ گئے ہو اور ہم اثر میں شریک ہو جائیں تو پہلے کونسی پڑھیں کتنا متقی ہیں کیا پوچھ رہا ہے پہلے کونسی پڑھیں غلطی نہ ہو جائے پڑھنے میں ہم سے پہلا سوال یہ ہے کہ تیری نماز وہاں سے انتقال کر کے یہاں کیسے آگئی زہر کی نماز شفٹ ہو کے یہاں کیسے آگئی نہیں آنا چاہیے تھا بہت شدید حالات میں ٹھیک ہے آپریشن تھا بہت بڑا مسئلہ تھا کچھ ایکسیڈنٹ ہو گیا یا فس گیا کہیں پہ لیکن کیا ہے فوٹبال کھل رہا تھا شاپنگ کے لیے چلا گیا تھا حالانکہ شاپنگ مال میں مسجد ہے سوچئے لیکن کیا ہے لا بروائی اور اس نے نمازیں اس کا وقت اتنا دور چلا گیا کہ بلکل سورج غرب ہونے میں اور اثر کی نماز پڑھ رہا ہے کچھ کام نہیں تھا کرکٹ کی میچ دیکھ رہا تھا فوٹبال کی میچ دیکھ رہا تھا بیٹھا بیٹھا واتس ایپ چیک کر رہا تھا کسی سے مناظرہ کر رہا تھا دینی کونسا مناظرہ ٹاپک کیا تھا نماز اول وقت میں پڑھنا افضل ہے نہیں ایسے ہیں لوگ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے کیوں اس لئے کہ نماز کی قدر نہیں ہے نماز کی قدر نہیں ہے اللہ دینہم عن صلاتہم ساہون جو اپنی نماز کے سلسلے میں لا پروائے ہیں نماز کے بارے میں کیرلس ہیں لا پروائے ہیں ان کے لئے کیا ہے بربادی ہے آپ سوچیں جو نماز پڑھیں لیکن لا پروائے کے ساتھ ان کے لئے بربادی ہے تو جو لوگ سیرے سے نماز نہیں پڑھتے ان کے لئے کیا ہے پڑھیں لیکن لا پروائے کے ساتھ تو بربادی ہے تو جو سیرے سے نہ پڑھیں ان کے لئے کتنی بڑی بربادی ہوگی اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے کتنے لوگ ہیں جو سیرے سے نماز نہیں پڑھتے ہیں جمعہ کی دن آئیں گے کچھ ہیں جو عیدین میں آتے ہیں کچھ ہیں جو بڑی راتوں میں آتے ہیں کچھ ہیں جو چھوٹی کی دن آتے ہیں کچھ ہیں جو ٹینشن آیا تو آتے ہیں من کی شانتی کے لئے وہ یوگا کر رہے ہیں تو ہم نماز پڑھیں گے ہاں یہ ہمارا حال ہے کتنے بڑے مسلمان ایسے ہیں کتنی بڑی مسلمانوں کی تعداد ایسی کی سکون کے لئے نماز کے لئے آ رہے ہیں یعنی اپنی ضرورت کے لئے آ رہے ہیں وہ بھی اللہ کا حکم سمجھ کے نہیں ڈاکٹر نے کہا ڈاکٹر کے پاس گیا سٹریس مینجمنٹ کے لئے اس کے لئے اس کے لئے گیا وہ بہت ٹینشن اور ایڈپریشن میں جا رہا ہے آپ کو مسلمان ہے نا آپ نماز پڑھتے جاؤ ٹھیک ہے اب ڈاکٹر بولا اس لئے نماز کو آ رہا حالانکہ سالوں سے مازان کی آواز سنتا تھا لیکن اب اب کیوں آ رہا ہے سٹریس ریلیو کرنے کے لئے جیسے ریلیو ہو جائے گی پھر سے نماز چھوڑ دے گا اتنے بدبخت انسان کہ وہ اپنی دنیا وی ضرورت کے لئے اللہ کی عبادت کرے ہیں اللہ کے حکم کی وجہ سے نہیں ڈاکٹر کے حکم کی وجہ سے پڑھے اس سے زیادہ شرم کی بات کیا ہوگی مسلمان کے لئے تو اللہ نے فرمایا کہ بربادی ہے ان لوگوں کیلئے جو کیا ہے اپنی نماز کے بارے میں لا پروا ہے پڑا پڑا نہیں پڑا وقت پہ پڑا کبھی ضائع کر دیا وقت کو تو اس کے لئے بربادی ہے آج امت کا بڑا طبقہ ایسا کر رہا ہے اسی لئے معلوم کا پڑھتا ہے عید کا دن جب آتا ہے جمعہ آتا ہے اتنے سارے لوگ مسجد میں اتنے سارے لوگ کہاں سے آگئے اور باقی فجر کی نماز میں زہر کی نماز میں عصر کی نماز میں مغرب میں نہیں لیکن عید کے دن پورا شہر اٹھ کے آ جاتا ہے تو باقی دنوں میں نماز فرض نہیں ہے جس کی عزان نہیں ہوئی عید کی نماز کی اس کے لئے مسلمان اتنے سارے اور جن کی عزان ہو رہی پھر بھی نہیں ہے بغیر عزان کے آگئے لیکن عزان کے باوجود نہیں آئے کیوں؟ احساس نہیں ہے ضروری نہیں سمجھتا اس کو چھوڑنا کتنا بڑا گناہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اِنَّ بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرْقَ السَّلَا آدمی کے اور شرک اور کفر کے درمیان نماز کا چھوڑنا ہے جیسے آدمی کہے کہ تمہارے اور چھت کے درمیان سیڑھی ہے تو کیا مطلب وہ ہے اس کا کہ اگر سیڑھی پر چڑھے گا تو کہاں پہنچے گا تو اسی طرح سے آدمی کے اور شرک اور کفر کے بیچ میں کیا ہے نماز کا چھوڑنا کہ نماز کا چھوڑنا اگر اس کا ارتکاب کیا تو کہاں پہنچے گا شرک اور کفر شرک اور کفر کرنا ہو جائے گا تو کہا کہ اِنَّ بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرْقَ السَّلَا اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے ابن ماجہ کی روایت ہے فَإِذَا تَرَكَهَا فَقَدْ أَشْرَكَ اگر آدمی نے نماز چھوڑی تو اس نے شرک کیا نماز کا چھوڑنا کیا ہے کفر اور شرک ہے لیکن آپ سوچئے کہ کتنے لوگ ہیں جو نماز ایک ایک دن نہیں بلکہ ہفتے ہفتے کی نماز چھوڑ رہے ہیں جب جی میں آیا نماز پڑی اور یوں ہی بلا ہو جا چھوڑتی بلا ہو جا بیٹھا اخبار پڑھ رہا ہے نماز کا وقت ہو گیا آزور کا ہو گیا آسر کا ہو گیا مغرب کا عشاء کا ہو گیا ایک کے بعد ایک نماز جاری اخبار پڑھ رہا ہے پھر ٹی وی دیکھ رہا ہے نیوز دیکھ رہا ہے ساری دنیا کے حالات دیکھ رہا ہے نماز نہیں سوچی یہ حال مسلمانوں کا ہے وہ ایک سجدہ نہیں کر کے اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں مان کے اس کا حال ابلیس کا کیا ہوا یہ کتنے سجدے چھوڑ رہا ہے کتنے سجدے چھوڑ رہا ہے اللہ کے حکم پر ایک بندے کو سجدہ کرنا تھا آدم علیہ السلام وہ نہیں کیا تو شیطان کا کیا حال ہو گیا یہ تو خود اللہ کو سجدہ کرنا ہے لیکن یہ نہ کرے تو کتنی بڑی بات ہے کتنے لوگ تو بولتے ہیں نہیں پڑھتا میں جاؤ کوئی اگر ان سے کہے تو بھئی نماز بھئی تم پڑھو یعنی میں نہیں پڑھتا ہوں نہیں آتا میں کفر ہے یہ اسلام سے خارج ہو جاتا جب نماز کا انکار کر دیا آدمی تو اس حدیث سے بات معلوم ہوئی تو جب آدمی نماز چھوڑ دے تو اس نے کس چیز کا ارتکاب کیا شرک اور کفر کا ارتکاب کیا یہ بھی بہت بھیانک جرم ہے